بہت سی محلاؤں نے اتپیڑن کے ذریعے ہونے والے آگہات یعنی ٹراما کے چلتے ہولی منانا بند کر دیا ہے اس ویڈیو کو دیکھیں جو اسے سپشٹ روپ سے جیونت کرتا ہے اس ہولی محلہ دوس منائی اور محلاؤں کو ہر دن سرکشت رکھنے کا چناب کیجئے وہیں ویڈیو پلے ہونے پر ایک محلہ دکھتی ہے اس کے چہرے پر ہولی کا رنگ ہے یہ محلہ واش روم میں اپنے چہرے کو دھوتی ہے رنگ ہٹنے کے بعد محلہ کی چہرے پر کئی جگہ چوٹ کے نشان دکھتے ہیں محلہ کے اس چوٹ کھائے چہرے کے ساتھ نیچے کیپشن میں ٹیکس پلے ہوتا ہے جس میں لکھا ہے کچھ رنگ آسانی سے نہیں دھولتے ہولی کے دوران اتپیڑن سے ٹراما پہنچتا ہے آج اس ٹراما کا سامنا کرنے والی محلاؤں میں سے ایک تہائی نے ہولی کھیلنا بند کر دیا ہے اس محلہ دیوست چنے کی ہولی کچھ اس طرح منائی جائے جس میں محلائیں بھی شامل ہوں اور یہ ان کی لئے سرکشت ہو میٹریمونیل ویب سائٹ بھارت میٹریمونی نے ساتھ مارچ کو اپنے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس کا ذکر ہم ابھی کر رہے تھے ہولی اور محلہ دیوست کو ایک ساتھ اڈریس کرنے کی اس ویڈیو میں کوشش کی گئی تھی ابھی ابھی آپ نے جو سنا وہ اسی ویڈیو کا حصہ تھا لیکن اس ویڈیو پر لوگ خوب بھڑک گئے انہوں نے بھارت میٹریمونی پر ہندووں کی بھابناوں سے کھیل لیں اور دھارمک پکشپات کرنے کا آروپ لگایا ہاشٹیک بوائکورٹ بھارت میٹریمونی بھی خوب چلا ویواغ بڑھتا دیکھ بھارت میٹریمونی نے ویڈیو کو دوبارہ پوسٹ کیا اس بار الگ کیاپشن کے ساتھ دکھا تھا اس محلہ دیوست اور ہولی پر آئیے محلاؤں کے لئے سرکشت اور زیادہ انکلوسف سپیس دے کر سیلیبریٹ کریں سارجن ایک جگہوں پر محلاؤں کے سامنے آنے والی چنوٹیوں کو سمجھنا اور ایک ایسا سماج بنانا ضروری ہے جو آج اور ہمیشہ کے لئے ان کی بہتری کا سممان کرتا ہے لیکن ویواغ ختم نہیں ہوا لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف ہندو تہاروں کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے بھارت میٹریمونی سے بنا شرط مافی مانگنے کی بھی بات کہی جا رہی ہے نمسکار میرا نام دیویانشی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دی للن ٹاپ کا محلاؤں سے جڑا خاص پروگرام زنانہ رپبلک میرے ساتھ ہیں سینئر جرنلسٹ انجلی اسٹوار انجلی بہت بہت سواغت ہے آپ کا زنانہ رپبلک میں ایک بار پھر سے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم محلاؤں سے جڑے دو مددوں پر وستار سے بات کریں گے سب سے پہلے بات ہوگی بھارت میٹریمونی کے ایک کانٹروورشل آڈ کی جس پر اب بڑا بیواد کھڑا ہو گیا ہے جانیں گے سمجھیں گے یہ سب کچھ کیسے ہوا اس کے بعد بات کریں گے بھارت راشت سمیتی یعنی بی آر ایس ایم ایسی کے کویتا کی بھوکھڑتال کی ستائیس سالوں سے پینڈنگ ویمنز ریزرویشن بل کو لے کر جو جنتر منتر پر پورا دھرنا پردرشن ہوا ہے شروع کرتے ہیں آج کے پہلے مددے سے انجلی جیسا کی میں ابھی درشکوں کو بتا بھی رہی تھی اور پورا بھارت میٹریمونی کا ایک ایڈ آیا ہولی پر جو انہوں نے ہولی پلس انٹرناشنل ویمنز ڈے جو کی آٹھ مارچ کو ہی دونوں تھے اور ایک چیز بتانا چاہ رہے ہیں کہ بہت ساری عورتیں ہولی اس لیے کھیلنا بند کر دیتی ہیں کیونکہ وہ ٹرومٹائز ہو جاتی ہیں اور ایسا کئی اور تے ایکسپیرنس کرتی ہیں جبکہ جس طرح کے کومنٹس آرہے ہیں انہوں نے اسے ہندو ویرودھی بتایا آپ کیا کہنا چاہیں گی اس پورے معاملے پر اس پر اپنین دینے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی آپ کی کوئی میموری ہے جو کی نیگٹیو ہے ہولی سے جوڑی بھی یس افکوس میری بھی ہے اور یہی چیز ہم سبھی مہیلاؤں سے اگر پوچھے تو ان میں سے میرا ماننا ہے اور میں یہ بہت ہی ویسا کنزرویٹف سا ایسٹیمیٹ رکھوں کب سے کب 60 سے 70 فیصدی مہیلاؤں کی ہوں گی کوئی نہ کوئی ایسی میموری جو کی بچپن سے لے کر کے آپ تک ہی ہوگی جو کی تھوڑی نیگٹیو ہے تو جب بھائی ہماری پروبلم ہے اس پر اگر کسی نے پہلی بات تو وہ اپنا ایڈ بنا رہے ہیں بیچنے کے لیے کوئی اپنا ایک سرویس کو پہلے تو اس کو اتنا توجہ ہی کیوں دیں نہیں ہر کوئی میسیج بنا کر کے ہولیر دن داؤ ہو کر کے اپنا مال بیچ رہے ہیں اس پر آپ نے اتنا بڑا مددہ بنا دیا اور آپ بیٹھ کر کے جو اس پر ٹویٹ کر رہے ہیں آپ کو تو بھائی پتا بھی نہیں ہے کہ ہماری دکت کیا ہے تو مجھے تو بھائی گارڈ میرے کو تو یہ لگتا ہے کہ اس مددے پہ لوگ چڑچائی کیوں کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا بار بار بات یہی آ جاتی مان لیچے اگر کوئی مارکٹنگ کیونکہ ہمیں ایسا دیکھتے ہیں کہ ویمنز ڈی آتا ہے یا کوئی ستنیکی کے دن آتا ہے ویلنٹائنز ڈی بیٹھ اینیتھنگ تو مارکٹنگ جو سارے لوگ ہیں مارکٹنگ کے تھروں ترہا ترہا کی چیزیں کہنا چاہتے ہیں ترہا ترہا کی میسیجز دینا چاہتے ہیں پورا جو بھی ویواز چل رہا ہے اس میں مہلاؤں کے مددے کہاں پر ہے یہاں پر ساری کانورسیشن انچلی بار بار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کوئی مہلاؤں کا ماتر آتے ہیں تو وہ ایک الگ رنگ کیوں لے لیتا ہے ہر بار کیونکہ ریلیجن لا دیا جاتا ہے تو ریلیجن اور پولیٹکس تو آپ مہلہ کا مددہ لیتے ہیں چلیے یہاں آیا اب آپ اس میں دو کاتگذیز بنا دیتے ہیں ریلیجن اور پولیٹکس اور دونوں میں سے ایک میں سے فٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اب ایک آپ نے مہلاؤں کی بات کی تو اس میں میں نے کہی ایسی چیزیں سنی کہ my religion is not your platform for your fake feminism ایسے بھی کہیوں نے بھیجا اور your marketing میرا یہ کہنا ہے کہ جب religion کی بات آتی ہے تو اور مہلاؤں کے مددوں کے ساتھ وہ overlap کرتا ہے ہم سب اس پر opinion دیتے ہیں وہ تین طلاق کا مددہ تھا تب بھی ہم سب نے اس پر opinion دیا اس طرح کے مددوں پر باتیں ہوتی ہیں اور ہوتی آئیں گی اور اگر کوئی برینڈ چوز کر رہا ہے اس پر اپنی آواز آگے کرنے کے لئے تو دیکھیں میں تو یہ مانتی ہوں اس سے ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے بھارت ماتریمونی جس کو نہیں بتاتا اس کو بتا چلے گا ٹھیک ہے ان کی تو پوزیٹی ہر چیز ان کے لئے پبلیسٹی اس پوزیٹی بات جو نقصان ہوا ہے وہ ہم جیسی اورتوکر جو ٹوٹر پہ جاتی ہیں اور اتنی نگیٹیوٹی دیکھتی ہیں اس کے بعد گصہ آ جاتا ہے اور پھر ایک گندہ سا ٹوٹ میں نے بھی کر دیا یہ وہی والی بات ہے دکھ ہوتا ہے ایکچلی it feels bad that the men in our country ہمارے دیش کے پورشوں کو یہ لگتا ہے کہ ہر چیز کو اس رنگ سے دکھا جائے ہندو مسلمان کے اور محلاؤں کے مددے سے ایسی ہو جاتے ہیں اور جیسا کہ آپ نے برکل ٹھیکا اور آج یہ صبح سے ہو رہا ہے میں جب سے یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی تھوڑا سا ریسرچ کری تھی اس کے بارے میں انجلی ایک کے بعد ایک آپ کو وہی ہوتا ہے ایک ڈومینوز ایفیک جیسا لگ جاتا ہے ٹوٹر پر آپ نے بھی دیکھی ہوں گی تمام ویڈیوز ہولی پر کس طرح سے محلاؤں کے ساتھ بدتمیزی ہوئی حراؤسمنٹ ہوا ایک بجنور کی ویڈیو آئی جس میں مسلم محلاؤں پر گبارے فیکے جارہے تھے اور وہ بہت وائرل ہو رہی ہے اس ٹائم پر گبارے پھیکے نہیں جا رہے تھے چھنڈ بنا کر کے گبارے پھیکے جا رہے تھے مطلب ان کو گھیر کر مجھے یاد ہے جب ہم لازٹ ٹائم یہ اپیسوڈ کرے تھا ایک چیز بول کے گئی تھی کہ ہولی کی بھی شبکام اور کسی کو پریشانی نہ ہو یہ لاس چیز تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم اسی سے آگے کنٹینیو کریں گے اور ایسی چیزیں دیکھیں گے جو اتنا بیوٹیفل فیسٹیول ہو سکتا ہے کسی کے لئے بہت ہی پیار سے بھی منایا جا سکتا ہے چیزیں سب بہتر ہو سکتے ہیں نہیں پر آپ مجھے یہ بداؤ دیویانشی کبھی بھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہولی کی دن میں اکیلے سڑک پر چل ستی ہوں کبھی بھی آپ نے یہ سوچا ہے کبھی بھی آپ کو لگا ہے کہ آپ سیف ہیں ہولی کی دن سڑک پر چلنے کے لئے اور یہ سوال ان سب آدمیوں کے لئے بھی ہے کیا وہ اپنی بیویوں کو چاہے پتا جی ہوں چاہے ہسپنس ہو پارٹنر ہو پوائی فرنڈ ہو کچھ بھی جب ان سے بات کرتے ہیں دوسرے لڑکوں کے بارے میں تو ہمیشہ ایک چیز سننے کو آتی ہے کہ مجھے آدمیوں پر بھروسہ نہیں ہے آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے آدمیوں پر بھروسہ نہیں ہے تو آئی وز پرابیبلی ریڈنگ ٹویٹ رگارڈنگ دیس اور مجھے بلکل ٹھیک لگا کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے نہیں آر اس کے ساتھ نہیں ایک اور ویڈیو آئی جو ابھی اس کی پشتی نہیں ہوئی ہے کہ وہ پرانی جاپنیز ایک بہار سے بہت سارے انجلی لوگ آتے ہیں ہولی کوئی کیسے ویسٹیول کی طرح دیکھتے کہ اس سے کلچر ریفلیکٹ ہوگا ہمارا اور I think she was a جاپنیز بلوگر جو آدمی ٹویٹ دیلیٹ کر دی آپ نے شاید دیکھا ہوگا جو she also slapped in one of the shots it can be seen کیا کہنا چاہیں گے اس طرح کی جو ویڈیوز آئے ہیں لگاتا فورنرز کے جو ویڈیو آئے ہیں actually وہ بہت سیڈننگ ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے کلچر سب سے سندر کلچرز میں سے ایک ہے ورلڈ اور and I have traveled a lot بہار بہت گومی بہت لوگوں سے انٹریکشن ہوا اور ہمیشہ میں بہت پراؤلی بتاتے ہیں کہ I'm a hindu I'm from India اور سب تب پوچھتے ہیں آرہی ہی ہم آپ کا کلچرز یہ بہت لیکن جب وہ لوگ اسے ایکسپیرینس کرنے ہمارے دیش میں آتے ہیں اور اس میں آپ ایسی خردنگ بازی والا اٹیٹیوڈ انہیں دکھاتے ہیں رنگ ہم سب کھیلتے ہیں لیکن یہ ویڈیوز جو ہیں اس میں سے ایک تو بہت ہی شوکنگ ایک لیڈی نے ایسی باتیں بولی کی اس کے ساتھ جو ہوا I mean I was shocked بٹ یہ بات صحیح ہے آپ کو ہاتھ لگانے کا حق ملتا ہے تو پوچھ کر کے ہاتھ لگائیں دوسرا کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالنے کا حق نہیں ملتا اور یہ سب سے شوکنگ چیز آپ دیکھیں گے ہولی میں کوئی کچھ بھی کہلے یہی دکت ہماری ہوتی ہے کہ کسی کو بھی اس دن لگتا ہے کہ بھیڑ بھاڑ میں کچھ بھی ہم کر سکتے اور کہیں پر بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں اور یہ بات ہولی اور ریلیجن کی نہیں ہے بات ریلیجن سے پہلے تو ہولی کا دہن میں آپ حصہ لیجئے اگر اتنا ہی آپ کو جائیے جو ڈالیے جو کی بالی ڈالیے ناریل ڈالیے ایک فل جو بھی ریچول ہوتا ہے وہ کیجئے اس سے اس کا ہردنگ بازی سے ہمیں پریشانی ہمیں ہولی سے پریشانی نہیں ہے بہت بہت شکریہ انجلی آپ نے اس مدے پر بات کی اپنے وچار ہمارے درشکوں کے ساتھ ساجہ کی اور ہم امید کرتے ہیں کہ مہیلاو کے ساتھ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں چاہے وہ تیوخار یہ یہ کوئی ریلیجن سے ریلیٹیڈ نہیں ہے بیٹ اینیتھنگ ستڑک پر انجلی میں ایک اور بات بیچ میں ابھی ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی جہاں ایک لکشک بنے بکشک تو وہ کتنا ڈرابنا ہے کہ جو ہمارے پروٹیکٹرز ہونے چاہیے ان کے ساتھ وہ ایسا کر رہے ہیں رہا چلتی سڑک چلتی لڑکی کے ساتھ تو سیفٹی کا کیا سٹیٹس ہے اس پر ہمیں بہت اغور کرنے کی ضرورت ہے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کامنٹ باکس کے ضرور بتائیں اب بڑھتے ہیں اپنے دوسرے مددے کی طرف بی آر ایس ایمیل سی کے کویتہ نے شکروار دس مارچ کو جنتر منتر پر بھو کھڑتال کی مہلا آرکشن بل کو کرنٹ پارلیمنٹ سیشن میں پاس کرانے کو لے کر آپ کو بتاتے چلیں کہ کویتہ کی گیارہ مارچ کو ایڈی کے سامنے پیشی بھی ہے دلی کے کثت شراب گھوٹالے سے جڑے منی لانڈرنگ مارچ کو آنا ہے تو ہم نے کہا ہمارا کارکرم ہے ہم سولہ مارچ کو آئیں گے ایسا ہمارا ریکویس تھا لیکن پتہ نہیں ان کو کیا جلدبازی ہے پتہ نہیں یہ جو انویسٹیگیشن ڈیلی ایکسائز پولیسی کو لے کے چل رہی ہے اس میں کون سی آفت آنے والی ہے اگر ہمیں دو دن کا اور سمجھ دے جائیں گے انہوں نے کہا نہیں آپ کو آنا ہی ہے ہم نے کہا دس مارچ کو ہمارا درنا ہے تو گیارہ کو آ جائیں گے تو گیارہ کو بولیں قویتہ پر آروپے کی ان کے پاس شراب کمپنی انڈو سپیرٹس میں پیسٹ فیزدی حصہ داری ہے ایڈی نے دلی کے کتھت شراب گھٹالے میں آروپی ارون رام چندرن پلائی کو کچھ دن پہلے گرفتار کیا تھا پلائی نے پوچھتاچ میں کہ قویتہ اور آم آدمی پارٹی کے بیچ ایک سودہ ہونے کی بات کہی تھی پلائی نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کی اس ڈیل میں سو کروڑ روپے کا لیندین ہوا تھا جسے قویتہ کی کمپنی انڈو سپیرٹس کو دلی کے شراب کاروبار میں انٹری ملی انجلی جو پورا سب سے پہلے کی ومن ریزرویشن بل کو لے کر پروٹسٹ ہو رہی ہے دوسری چیز ایڈی پروبنگ کو لے کر ہے تیسری چیز دوہزار چوویس لوگصبہ elections آنے والے ہیں in view of all the things that are simultaneously happening ایک ساتھ ہو رہی ہیں پورے گھٹنا کرم کو یہ جو کچھ دنوں میں ہوا ہے کہ قویتہ کو لے کر اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے تو یہ سب ایک طریقے سے سٹیج سیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اور اس میں کانٹرویورشل مددی آگئے لیکن جو مددہ ہے سبسٹنس والا جو اس میں میٹ ہے جس میں واقعی میں ہم سب کی بات ہونی چاہیے وہ ومن ریزرویشن بلکا ہے تو اس میں میں یہ کہوں گے کہ قویتہ جی کو شکریہ کہ چلیے ان کی کانٹرویورسی کی وجہ سے ان کے پیچھے جو اتنی خبرے بن رہی اس کی وجہ سے اس مددے کے اوپر تھوڑی سی روشنی آگئی چاہے وہ ایک سائیڈ لائٹ ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ جو مددہ ہے ٹی ایم سی بھی اس کو کافی وقت سے پتل پل آنے کی کوشش کر رہی ہے اب تو کانگریس بھی اپنی آواز اٹھا رہی ہے وہ بھی سوال اٹھا رہی ہے اور چھوٹی پارٹیوں کی بھی میں دیکھ رہی جب اب سبھی پارٹیاں لگ رہا ہے کہ ایک مت ہوتی نظر آ رہی ہے تو پھر تھوڑا سا سوال تو بنتا ہے کہ سرکار کی کیا پریشانی ہے اس کو پتل میں رکھنے کی کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے کرن رجو جو نے بھی کچھ کہا اس کو لے کر کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں کنسنسس ہونا چاہیے ہاں yes that that تو کنسنسس کیا ہر بل کو لانے سے پہلے ہوتا ہے کیا کنورجن لوگ کو لانے سے پہلے ہوتا ہے ہر سٹیٹ اسیمبلی میں کیا کنسنسس ہم کسی بھی آئین آر سی سے جڑے سی یہ سے جڑے یا کوئی بھی مددل آ رہے ہیں ان سے کے لئے کنسنسس لیے جاتا ہے نہیں تو پھر کنسنسس ویمن ریزرویشن بل کے لئے کیوں ایک کاؤنٹر پروٹس بھی آیوجت کیا گیا ہیدر آباد میں اسے لے کر ہی اور تیلنگانہ بی جے پی دوارا یہ پورا جو کاؤنٹر پروٹس ہے دیکشا مہلا گوسا بی جے پی بھروسا تو یونین مینسٹر جی کشن ریڈی یونین ٹورزم مینسٹر نے دلی اور تیلنگانہ بی جے پی بندی سنجے نے کویتا کی پروٹسٹ کو ایک ڈائیورجن کہا جو پورا پولٹکس اس پر ہو رہا ہے کہ کویتا کے پتا اور تیلنگانہ کے موجودہ سی ایم کو لے کر کہا کہ انہوں نے اپنے کیابنٹ میں ایک بھی مہلا کو جگہ نہیں دی ایک بھی مہلا کو راجی سبھا نہیں بھیجا تو مہلا آرکشن بل کو لے کر آپ کی پروٹس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا یہ بس دلی لیکر سکیام میں پروبنگ سے بچنے کا ایک طریقہ ہے تو بپکشتو سارا یہی بول رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے انجلیا آپ اس پر اور ہو بھی سکتا ہے پر ہمیں کیا لینا دینا میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر اس کی وجہ سے یہ ویمنز ریزیویشن بل کا مودہ میں یہ نہیں کہہ رہی آپ پاس کیجے میں کہہ رہی اس کو لائی ہے دیبیٹ کرتے ہیں جب دیبیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اتنی اپنین سننے کو ملتے ہیں اور اتنی انٹرسٹنگ باتیں پتا چلتے ہیں that I always enjoy it آپ کا گانوردھن ہی ہوتا ہے تو لائی ہے اس کو اس پر دیبیٹ کرتے ہیں پھر ایک چیز اور ہے ویسے اس میں میں کاؤں گی جو انہوں نے بات کہی آپ یہ دیکھیں جن بھی نیتاؤں کی بیٹیاں ہو گئی ٹھیک ہے وہ سب اب بڑے ویمن امپاورمنمنٹ میں بلیو کرنے لگ گئے جن کے بیٹے جو ہیں انہوں نے ایسی محلاؤں سے شادی کر لی جو راج نیتی میں آگئے انہوں نے بھی ویمن امپاورمنٹ کی باتیں اب کرنی شروع کر دی بیس سال پہلے انہی لوگوں کے موں سے ایسی باتیں نکلتی تھی کہ وہ چھاپنے لائک نہیں ہوتی تھی لیکن ایم گلیڈ وقت بدل رہا ہے لوگ بدل رہے ہیں تو اب تو ٹائم آ ہی گیا ہے کہ اس پر چرچہ شروع کی جائے پاس مت کیجئے چاہے چرچہ تو شروع کیجئے جی بالکل اور ہر دشاں میں شاید ایک مضبوط یا فر ایک فارمل چینج تب ہو پائے گا جب ایک اس ڈسکورس میں ہم سب پارٹ لیں گے انشلی ایک اور چیز بڑی کھٹکتی ہے مجھے اور پولٹیکل ڈسکورس پورا جس طرح سے باتیں چلتی ہیں مہلائیں ریپریزنٹیشن کی بات تو ہے ہی لیکن باتچیت میں بھی نہیں آتی ہیں ہمیشہ کہیں نہ کھیں ایک سٹیریو ٹائپ بھی بنا دیا ہے کہ ایسے چار مرد بات کر رہے ہوں کی پولٹیکس کی لیکن دو مہلائیں پی مہلائیں وہ آپس میں زیادہ نہیں سنا جاتا کیا یہ وہی پورا سٹیریو ٹائپ جو بان دیا گیا ہے تو یہ کیسے بدلا جا سکتا ہے on the root level کیسے اس کی شروعات کی جا سکتی ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے یہ بات سچ ہے میں اس کو ڈینائی نہیں کروں گی عورتیں پولٹیکس کے بارے میں بات نہیں کریں گی کیونکہ وہ چار آدمی جو آپ کہہیں باہر بیٹھ کے پولٹیکس ہی بات کریں ان کے لئے اندر پکوڑے تل رہی ہوتے ہی مہلائیں کیونکہ وہ وقت نہیں ہے ان چیزوں کے بات کرنے کا دوسری بات ان کو یہ لگتا ہے ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے تو میں اس بارے میں کیوں بولوں مجھے کیا فرق پڑتا ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ان کا ایٹیٹیوٹ بنا دیا جاتے کیونکہ ان کا واقعی میں جب اپنے پریوار میں سے نہیں ہے تو دیش میں سے وہ سوچتی نہیں کہ دیش میں بھی میرا سے ہے تو یہ گراس روٹ لیول سے شروع ہوگا اور یہ شروع ہوتا ہے ایڈوکیشن سے اس لیے آپ کے لئے ایک بل پاس کر دینا ہی کافی نہیں ہے آپ کو ایڈوکیشن میں بھی بدلہ آو لانا پڑے گا آپ کو ایک کہیں نہ کہیں ویمن ایمپاورمنٹ جو ہے اور ویمن ایمپاورمنٹ کو نیگٹیو طریقی سے مت لیجئے اس کا مطلب بس یہی ہے کہ مہیناؤں کا سشکتی کرن ان کو ایک ایک سمپورن انسان بننے کے لئے پورے ان کو ایڈوکیشن دینا اور ٹولز دینا جب وہ ہونا شروع ہوگا تو دیرے دیرے جب وہ بڑی ہوں گی تو وہ اپنا متوی زاہر کرنا شروع کر دیں گے پھر جیسے آپ اور میں بات کریں پولٹکس کی اور ہمارے دیش میں اگر آپ اینکرز کی جنڈر زیکیں تو زیادہ تر تو مہیلہ ہی ہے آپ سب شام کو بیٹھ کے انہیں کی ڈسکشن دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو آپتی کیا ہے کہ پکوڑے ترنے والی بھی آ کر آپ کے ساتھ بات کرنے لگ جائے بلکل 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 اور پولٹکس کی باتیں مہلائیں بھی کر سکتی ہیں پولٹکل ڈسکورس میں وہ بھی شامل ہو سکتی ہیں اور شاید وہی سے ایک چین ریاکشن شروع ہو کی جس طرح سے ابھی پورا پروٹسٹ ہو رہا ہے کہ کویتہ کر رہے ہیں جیسا آپ نے کہا کہ ایک امپورٹنٹ مدے پر پرکاش تو ڈالا ایک اور بات انہوں نے کہی تھی کہ یہ ایک خالی شروعات ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم اس طرح کی چیزیں کریں گے اتنے میڈیا کا ٹینشن پورا ادھر جا رہا ہے ساری چیزیں تو آگے آنے والے سمیے میں ہم تھوڑا ہوپ پل ہو سکتے ہیں اس چیز کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے ہاں مجھے لگتا ہے کہ اگر اتنی ساری پارٹیز اب بیک کر رہی ہیں کے گویتہ کو آئی تنک سولہ سے اٹھارہ کے نیچ میں کوئی پارٹیز ہیں جو کہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں ہم ان کی اس مانگ کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں نا اپوس کرنے والی کتنی پارٹیاں تھی ایس پی تھی جیڈیو تھی اور رجیڈی تین پارٹیاں جو کہ بہت ہی ریجنل پارٹیز ہیں تو پھر اگر چاہیں تو یہ نیشنل پارٹیز کیوں نہیں کر سکتی ہیں اگر کوالیشن کی پرابلمز اس وقت یو پی ای کی تھی بی جی پی کی تو نہیں ہے نا ڈی اے کو باقی کے کوالیشن کا کوئی پریشر نہیں ہے تو پھر کیا پرابلم ہے تو آئی تنک اب ٹائم آگیا ہے وہ ایک پریسپس آ جاتا ہے ایک ایسا موقع آ جاتا ہے جس کے بعد ٹپنگ پوائنٹ آ جاتا ہے اور یہ ٹپنگ پوائنٹ آنے والا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی جو نیتائیں ہیں بی جی پی کی بھی مہیلا نیتائیں وہ اس کی امپورٹنس کو سمجھیں گے اور ہوپفلی وہ انٹرنل پریشر بنائیں گی چھے اور ایسا ہو تو بہت اچھا ہے پولیٹیکل ریپریزنٹیشن عورتوں کی بھی رہے گی اور جیسا کی شاید ہم نے پچھلی بار بات کیا تھا کہ ٹیک میں اگر مہلائے جاتی ہیں تو مہلاؤں کے لیے بھی کام ہوتا ہے پولیٹیکس میں مہلائے جائیں گی تو مہلاؤں کے لیے اور زیادہ کام کی ہم پیکشا کر سکتے ہیں ان سے اور امید کر سکتے ہیں اپنے درشکوں کی رائے بھی ہم ضرور جاننا چاہیں گے ان دونوں مددوں پر جو آج ہم نے ڈسکس کیا پہلا بھارت میٹریمونی کے آڈ کو لے کر جو پوری کانٹروورسی ہے اس پر اور دوسرا کے کویتہ کا ویمن ریزرویشن بلکہ لے کر جو پروٹس جنترمنطر پر تھا کیا سوچتے ہیں آپ کامن باکس میں ہمیں ضرور بتائیں بہت بہت شکریہ انجریہ کی آپ نے اپنے وچارت کے ان دونوں مددوں پر اور ہمارے درشکوں کو ہمیں انلائٹن کیا thank you very much اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے مددوں کے ساتھ مہلائیں آدھی آبادی ہیں ان کے آواز سنی جانی چاہیے بہت بہت شکریہ شروع ہو گیا ہے یوٹیوب پر للن ٹاپ کا نیا میمبرشپ پروگرام L.T پریمیم کیا ہوگا اس میں L.T پریمیم میمبرز کسی بھی پلیٹ فارم سے تین دن پہلے دیکھ سکتے ہیں گیسٹ ان در نیوز روم اور کتاب والا جیسے کئی شوز للن ٹاپ کے ہم سب اینکرز ہر ہفتے آپ سے کریں گے لائیو چیک دیں گے آپ کے سوالوں کے جواب للن ٹاپ کے نیوز روم میں کیا ہوتا ہے ارلی ایکسس بلاغ میں دیکھے گی نیوز روم کی روچک جانکاری اور اٹھا پٹک یہ میمبرشپ لینے کے بعد سنی سنیاسی سمیت کئی نئے نویلے پاڈکاسٹ بھی اس کے علاوہ مزیدار سٹیکرز کے ساتھ چیٹ کمنٹ کر کے آپ نظر آئیں گے سب سے الگ ان سٹیکرز کا اسکمال آپ یوٹیوب کے چیٹ اور کمنٹ سیکشن میں کر پائیں گے اس مزید کے لیے کیا کرنا ہوگا اس جڑاؤ کے لیے کیا کرنا ہوگا جانا ہوگا للن ٹاپ کے یوٹیوب چینل پر اور جوائن بٹن کو پریس کرنا ہوگا پھر صرف 69 روپے مہینے میں ملے گا للن ٹاپ آنگ ایپل یوزر نیچے دیئے لنک پر کلک کر لٹی پریمیم سبسکرائب کریں